لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم سیرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمن میں چھبیس ہجری کے مشہور واقعات کو جمع کریں گے اس زمن میں ابو معشر اور واقعی کے قول کے مطابق سابور فتح ہوا اور بعض علماء کے نزدیک سابور جو ہے وہ چھبیس ہجری سے پہلے فتح ہو چکا تھا اچھا امام واقعی کا بیان ہے کہ اس سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حرب کعبہ کی تجدید اور توسیع کا حکم دیا انہوں نے ایک جماعت سے توسیع حرم کے لیے کچھ زمینیں خرید لیں مگر کچھ لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے ان کی امارتیں گرا دی اور انہیں خرید کر ان کی قیمتیں بیت المال میں جمع کرا دی ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر کی خوبکار کی تو آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا اور فرمایا میرے حلم اور بردباری کی وجہ سے تمہیں یہ جرت ہوئی ہے کہ تم مجھ پر چلاتے ہو جب تمہارے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قسم کی کاروائی کی تھی تو تم چلائے نہیں تھے آخر کار عبداللہ بن خالد بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش پر انہیں رہا کرت کیا گیا اس سال حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لوگوں نے حج کیا اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کو کوفے کی حکومت سے معذول کیا جیسا کہ آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ سن پچیس ہجری ہجری میں ان کی تقرری ہوئی اور مغیرہ بن شعبہ کو ہٹا کر حضرت سعاد کو پھر ایک سال کے اندر ہی چھبیس ہجری میں حضرت سعاد کو کوفے کی حکومت سے معذول کیا گیا اور بقول امام واقعی کے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو حضرت سعاد کی جگہ پہ جو ہے وہ کوفے کا گور مقرر کیا گیا سیف کی روایت ہے کہ حضرت سعاد بن ربی وقاس پچیس ہجری میں معذول ہوئے اور ان کے بجائے ولید بن عقبہ حاکم ہوا حضرت سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پر مغیرہ بن شعبہ کی معذولی کے بعد کوفے کے حاک مقرر ہوئے تھے اس وقت وہاں ان کی مدت حکومت ایک سال اور چند مہینے رہی حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ پہلا شہر ہے جہاں شیطان نے مسلمانوں میں جھگڑا پیدا کیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیت المال سے قرض مانگا تو انہوں نے کچھ مال قرض دے دیا مگر جب انہوں نے اس کا تقاضہ کیا تو وہ ادا نہ کر سکے اس پر ان دونوں کے درمیان تقرار ہو گئی یہاں تک کہ کچھ لوگ مال وصول کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف دار ہو گئے اور کچھ لوگوں سے حضرت سعاد نے مدد مانگی تاکہ انہیں کچھ عرصے تک محلت دی جائے آخر کار لوگ منتشر ہو گئے مگر کچھ لوگ حضرت سعاد کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ملامت کر رہے تھے قیس بن نبی حازم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس حاشب بن عطبہ بھی موجود تھے اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ وہ رقم ادا کر دیں جو آپ کے ذمہ ہیں حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال میں تم کسی برائی کا نشانہ بنو گے تمہاری ہستی کیا ہے تم تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو اور خزیل کے غلام ہو کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ غلام تھے اسلام لانے سے قبل تو اور حضرت سعاد بن عبی وقاز جو ہے وہ شرفہ قریش میں سے سے تو بہرحال یہ بات میں آپ کو اس لئے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو قبائلی اسبیت تھی جو قبائلی ذہنیت تھی وہ لوگوں میں موجود تھی تو وہ پورے طور پر ہر ایک میں سے نہیں نکلی تھی تو ابھی بھی وہ تفریق کرتے تھے بہرحال تو وہ بولے ہاں میں عبداللہ بن مسعود ہوں اور تم ابن حمینہ ہوں حاشم نے کہا با خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم صحابی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نظر شفقت رکھتے تھے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک لگڑی تھی وہ انہوں نے پھیک کر ماری کیونکہ ان کے مزاج میں بہت تیزی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھائے اور یہ بدعا کرنے والے تھے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کہ اتنے میں عبداللہ بن مسعود نے کہا تم پر افسوس ہے تم کلمہ خیر کہو اور لانت نہ بھیجو کیونکہ حضرت سعاد بن عبی وآلہ وسلم اگر کبھی ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے تھے تو ان کی دعائیں جو ہے ہمیشہ عرض سے قبول ہوتی تھی تو اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تم پر افسوس ہے تم کلمہ خیر کہو لانت تو نہ بھیجو اس موقع پر حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا بخدا اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہارے برخلاف ایسی بدعا کرتا جو خطا نہ ہوتی اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود جلدی سے نکل گئے تو مستجاب الدعوات کیسے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو کبھی ہاتھ اٹھا لیں تو ان کی دعائیں رد نہیں ہوتیں بہرحال حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس لئے جلدی سے وہاں سے نکل گئے عبداللہ بن عقنی کی روایت ہے کہ جب قرص کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت سعاد رضی اللہ عنہ میں جھوڑا ہوا اور حضرت سعاد رضی اللہ عنہ وہ قرض ادا نہ کر سکے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان دونوں پر ناراض ہوئے اور قرص کی رقم حضرت سعاد رضی اللہ عنہ سے وصول کی اور انہیں معذول کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر بھی ناراض ہوئے مگر انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو برقرار رکھا اور ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کے بجائے حاکم مقرر کیا وہ جزیرے میں قبیلہ ربیعہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے حاکم تھے جب وہ کوفے حاکم ہو کر آئے تو انہوں نے جب تک وہ کوفے کے حاکم رہے اپنے گھر کا کوئی دروازہ نہیں بنوایا سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جھگڑے کی خبر ملی تو وہ ان دونوں پر بہت سخت ناراض ہوئے اور انہیں سزا دینی چاہیے مگر سزا کا ارادہ پھر ترک کر دیا اور حضرت سعد کو معذول کر کے ان سے قرض کی رقم غصول کی مگر عبداللہ بن مسعود کو ان کے عہدے پر برقرار رکھا انہوں نے حضرت سعد کے عہدے پر ولید بن عقبہ کو حاکم بنایا جو حضرت عمر بن الخطاب کی طرف سے جزیرے کے عربوں پر حاکم تھے تو جزیرہ بھی ایک علاقہ تھا جس پر بھی حاکم ہوتے تھے تو مختلف علاقوں کے حاکم تھے کوفہ کا حاکم بسرے کا حاکم جزیرے کا حاکم اسی طرح شام کا حاکم اور مصر کا حاکم اور یمن کا حاکم تو اسی طرح حکماء ہوتے تھے پھر ان کے اوپر پھر خلیفہ ہوتے تھے تو حکماء کی تقرری جو ہے ان کو جو ہے ان کی جو سیلیکشن ہے وہ پھر خلیفہ کرتے تھے پھر ان کو تعینات کرتے تھے اسی طرح ان کی معذولی جو ہے ان کو ان کی پوسٹیں نکالنا یہ بھی خلیفہ کا قابع ہوتا تھا تو بہرحال ولید بن عقبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت کے دوسرے سال کوفہ آئے تھے حضرت سعد نے وہاں ایک سال سے کچھ زیادہ کام کیا تھا جب ولید بن عقبہ کوفہ آئے تو وہاں کے لوگوں میں بہت پسندیدہ شخصیت بن گئے وہ سب سے زیادہ نرم حاکم تھے اس وجہ سے وہ پانچ سال تک حاکم رہے انہوں نے اپنے گھر کے لیے کوئی دروازہ نہیں رکھا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بھی صحابی رسول ہیں تو یہ چند واقعات تھے جو سن چھبیس ہجری میں پیش آئے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ستائیس ہجری کے مشہور واقعات کو ہم ذکر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا عَوْ